اپنوں سے کیا گلا کیا گلا رکیبوں سے یہ سا پاس دینوں میں ہم نے خود ہی پا لے ہیں سننے کے بعد شاید اگر آپ پی ٹی آئی کے فالور ہیں یا آپ پی ٹی آئی میں سے کسی کے بھی فالور ہیں یقینا آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ فالور بنے جا رہے ہیں زارہ یاکوب کے آئیے جانتے ہیں کیا ایسی بات ہے جو آج آپ لوگوں کے سامنے ریویل کی جا رہی ہے دارہ سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لیے بہت شکلیا شکل اللہ اچھا یہ بتائیے زارہ کہ ٹک ٹاک سے فیم اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے آپ کی میڈیا میں اتنی فین فالونگ اس سارے چیزوں کو کس نظر میں دیکھنی کا بھی سوچا تھا اس طریقے سے ٹک ٹاک سوسائٹی میں آئے گی اس طریقے سے زارہ یاکوب کے انٹرویو پہ انٹرویو ہو رہے ہوں گے اپنے دل کی باتیں کریں گی بیسکلی میں ٹک ٹاک پہ نہیں تھی میں ٹک ٹک پہ تھی لیکن میں فیمس نہیں تھی میں فیمس ہوئی ہوں اسٹرگرام سے اسٹرگرام پہ میں نے اپنی رینڈومی اکاؤنٹ بنایا پبلک اکاؤنٹ اس کے بعد میں نے سٹارٹ کی رینڈوم پونسٹنگ پھر اس کے بعد بلچئر کے ساتھ سٹارٹ کی جب بلچئر کے ساتھ سٹارٹ کی تو وہ ٹینڈنگ میں جانے لگ گی تو پھر مجھے آفر آئی تھی کہ آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں آپ کے یہ سٹوری کیا ہے میں نے انہوں نے سٹوری بتائی اس کے بعد انہوں نے اچھی لگ دی انہوں نے کور کی سٹوری پھر اس کے بعد مزید معاشرہ سے اللہ پاک نے عزت دینی تھی تو انٹرویو ہوتے گئے دن میں چار چار انٹرویو کیے بنے اب تقریباً تیس سے پیپس انٹرویو ہو چکے ہوئے اتنے انٹرویوز ہو چکی ہیں فیڈ بیک کیسا ہے لوگ پاکستانی عوام سے جو رویے ہیں ان کے بہیوئر ہیں کیسا دیکھتی ہیں آپ ان کو کمنٹ تو میں کبھی نہیں پڑ رہی ہے لیکن اگر اسٹرگرام پہ کوئی آتی ہے میرے پاس انسپائر ہوتی ہیں جو مجھ سے مجھے پیسج کرتی ہیں مجھے ڈی ایم کرتی ہیں مجھے بتاتی ہیں کہ ہم آپ سے بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جان کر اور دوسرا یہ ہے کہ باقی لوگ آپ کو پتا ہے تھوڑے تیر کے لیے جانتے ہیں پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں یہ تو بات ہے اسی وجہ سے لوگوں کو نوک کرتے رہنا چاہیے ان کو اپنا آپ بتاتے رہنا چاہیے اچھا ذرا یہ بتائیں ماشاءاللہ اس وقت آپ بڑی زبردست انسپیریشن بھی ہیں موٹیویشن بھی ہیں ہماری پاکستان کی تمام بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے لائف میں کچھ کر جانے کی تو میرے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے اس وقت بہت سارے ایسے موٹیویشن سپیکر بھی ہیں جو اس طرحے سے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو آپ کا کتنا اس میں ایم ہے اس طرح موٹیویشن سپیکر اپنے آپ کو ریپزینٹ کرنے کا میں نے ایم میں کیا تھا سپیش تھی تھی پڑا نروس تھی اس ٹیم پھر میں سب کے سامنے جاتے ہوئے لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں سب کے سامنے دوں جیسے ایمیورسٹریز کالیج اس طرح کے ہوں میں دوں میں لائف مجھے سوال پوچھے جائے اور میں ان کو لائف دواب دوں تو ابھی تب تمجھے پورا اپنے اچھا یہ بتائیں کہ اتنی پوزیٹیویٹی اتنی سٹرانگ وائفز آپ کے اندر کیسے آتی ہیں اتنی مضبوط کیسے ہیں یہ میرے پیچھے میرے مام پاپا کا ہاتھ ہے اس سے پیدا ہے میرے اللہ کا ہاتھ ہے میرے مام پاپا نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے سپیشلی ایک چیز میرے مام پاپا نے میرے ماما نے سکھائی جب میں پیدا ہوئی تھی میرے ماما نے دنیا سے مجھے چھپایا نہیں دنیا کے سامنے رکھا کہ لوگ دیکھیں اور لوگ دیکھ کے آپ کو کچھ لوگ توبہ توبہ بھی کرتے تھے کچھ لوگ دعائیں بھی دیتے تھے لیکن یہ کہ لوگ سامنے رکھا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار پتا نہیں اس کو کیا ہے جو چھپاتی رہتی ہے تو وہ چیز میرے اندر آئی میں نے کہا میں میڈیا کے سامنے بھی اسی طرح ہی آؤں گی پہلے میں پوشت نہیں کرتی تھی اپنی میں صرف فیس کی لگاتی تھی تو فوٹو چینک کے آ جاتا تھا مجھے نا کہ آپ کا فیس فوٹو چینک پچھانا نہیں جاتا کہ آپ چلنے سکتی تو میں جب لوگوں کو بتاتی تھی میں چلنے سکتی کہتے تھے کہ کیا پروو ہے آپ کے پاس کیا چلنے سکتی میں شرمندہ ہو جاتے تھے کہ ہاں یار میرے پاس کوئی پروو نہیں ہے میں تو کوئی ویلچے کا تصویر لی نہیں کبھی لیکن جب آپ میں لگاتی ہوں مجھے بتانے کی ضرورتیں نہیں پڑتی لوگ خود ہی دیکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں میرے اچھا جب ٹک ٹاک پہ آپ نہیں تھی انسٹرہ پہ آپ نہیں تھی اس طریقے سے آپ کے انٹرویوز نہیں ہوئے تھے اس وقت کی لائف میں اور اس وقت کی لائف میں کتنی تبدیلی دیکھتی ہیں اس وقت لائف الگ تھی اس وقت بھی بہترین تھی اب بھی بہترین ہے اور یہ ہے کہ اب جو ہے وہ مچیورٹی آگئی ہے بات کرنے کا طریقہ پہلے ہی بھی مجھ میں تھا اب بھی ہے پہلے تھوڑا میں صبر کرنے والے انسانوں میں سے تھی اب میں تھوڑا غصے والے انسانوں میں شمار ہوتی ہوں داری بات ہے جس وقت بندے میں وہ فیم والا ایلیمنٹ ہوتی ہے نہیں نہیں بالکل نہیں اللہ معاف کریں غصہ اس بات کا ہوتا ہے کہ مجھے غلط بات نہیں برداشت ہوتی کوئی اگر غلط بول رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے تو وہ چیز مجھ سے برداشت ہی ہوتی ایک بار یہ آپ غلط بات برداشت کر لو نہ لے کہ اس سے شئے مل جاتی ہے وہ پھر بار بار کرتا ہے ہر کسی کے ساتھ یعنی کہ آپ سے کوئی بھی بندہ کوئی ایسی آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا کی کوشش کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا تو پھر آپ اس کو دوسرے لفظوں میں شٹ اپ کال دے دیتی ہیں بالکل جیسے کہ میں نے کہا ہے کاری بک کی ہے ان سے میں نے کہا ہے میں سب ویلچے رہا ہے اس نے کہا ہے ویلچے تو رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی ویلچے تو گاریوں کے لیے ہے ہی نہیں تو یہ کچھ بات نہیں ہوتی چلے اچھا یہ بتائیں زہرہ میرے ویورز سے بھی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں جو بھی آپ نے پلان کر لی ہیں اس طرح کے سے سوشل میڈیا سنسیشن بننے کے بعد کچھ بھی نہیں پلان کچھ بھی نہیں کرتی کیونکہ زندگی کا تو انسان کو کسی کو پتا نہیں ہے تو میں نہیں ہی اس چیز کا سوچتی کہ میں نے کہل کیا کرنا ہے کیا نہیں میں آج پہ رہتی ہوں میں نے آج جو کرنا ہے وہ کروں گی اور ہر انسان کا کوئی نہ کوئی زندگی میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو میں پہلے سوچتی تھی میرا کیا مقصد تھا دنیا میں آنے کا لیکن جب میں نے اس فیلڈ کو جوائن کیا جب میں انٹریبیو دنے لگی انسپائر ہونے لگے لوگ پھر مجھے سمجھائی کہ ہاں اللہ پاک نے میرے لی یہ راستہ رکھا تھا کہ میں لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے دنیا میں آئی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جان کا لیکن میں پلانس نہیں کرتی کہ میں نے کل کیا کرنا ہے کیونکہ کل کس نے دیکھی ہے اچھا بڑی ذہین لگتی ہے لگتا ہے لوگ آپ سے جس طرح سے ہر چیز میں مشاورت کرتے ہیں مشورے بھی لیتے ہیں آپ سے بالکل لیتے ہیں لیکن میں دیتی ہوں پوزیٹیو دیتی ہوں اور کبھی بھی غلط نہیں کسی کو مشورہ دیا ہاں جتنی بھی میں خود تکلیف میں ہوں لیکن میں نے اگلے کو ہمت دیا اور اگلے کے سامنے ہمت بن کے دکھایا بھی ہے کہ اس کو میری طرف سے ہمت ملے وہ دیکھ کر مجھ سے یہ نہ کہتی ہے وہ اس کی ہمت دیکھو کام ہو رہی ہے تو وہ مجھے کیا ہمت دیتی میں نے ہمیشہ مسکراتے بھی آنس بنتی جیسے سوشل میڈیا کی دنیا سے آپ نے اپنا آغاز کیا ہے کیسی دنیا پائیے آپ نے وہ جیسے کہ کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ فیس بوک ہے فیک بوک ہے یہاں بڑے بڑے غلط تجربے ہوتے ہیں لوگوں کو بیڈ ایکسپیرس ہوتے ہیں جتنے بھی لوگ ریلیشن بناتے ہیں بڑے فیک ہوتے ہیں کسی بھی قسم کا ریلیشن دوست بھائی بہن کا کیسا آپ نے سوشل میڈیا کی دنیا کو پایا دھوکے بڑے کھائی ہیں دھوکے کھا کے تو انسان پسی آپ نے بھی دھوکے کھائے ہیں بھائی سی بات ہے ہر انسان دھوکے کھاتا ہے میں کوئی انہوں پر دھو نہیں تو اسے بھی میں نے بڑے دھوکے کھائے ہیں لیکن میں بھی سیکھا بھی بہت کچھ ہے لیکن یہ تھا کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ جیسے جیسے آپ کو پیم ملے گا تو آپ کے طرف لوگ بھڑیں گے شورت کے لیے آپ کی شورت کو دیکھ کر تو ایسے ہی ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک سمیشہ دعا کیا ہے اللہ پاک بڑے لوگ کے شر سے محفوظ رکھنا مشاہ اللہ پاک نے یہ سنا بھی ہے اور وہ خود بہ خود چلے جاتے ہیں میرے زندگی سے اچھا یہ جو آپ کو دھوکے ہوئے ہیں کوئی ایسا ایکسپیریس اپنے ناظرین سے شیئر کریں تاکہ وہ اس سے محفوظ رہ سکیں دوستی دھوکہ ہی ہوتی ہے قسم کا دوستی میں آپ وہ ہے نا پریزات کا ڈائلوگ اپنوں سے کیا گلا کیا گلا رکیبوں سے یہ ساپ آس دنوں میں ہم نے خود ہی پال لے ہیں سوسائٹی کے کون سے ایسے پہلوں ہیں جو آپ کے سامنے آپ کو پتا کہ ان چیزوں کو میں ہائلائٹ کروں گی ان چیزوں کے پر میں کام کرنا چاہتی ہوں ایک تو سب سے پہلے یہ سپیشل کہلانا کہ ہم سپیشل پرسن ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے ہم جسٹ ایبل ہیں اور جیزیبل کا جو ٹیک ہے نا اس کو مٹانا چاہتی ہوں جب بات آتی ہے نا رشتوں کی کہ ہم کاسٹ نہیں ریکھتے ہم یہ نہیں ریکھتے ہیں ہم ذات پاتھ نہیں ریکھتے لیکن ایبل اور جیزیبل کی لکیر کو آستہ کوئی نہیں بٹا پایا دوزار بائیس چال رہا ہے اس میں بھی لوگوں اتنے پڑے لکھے ہونے کے باوجود اس چیز کو نہیں بٹا پایا فلاں کو نام کے بجائے لینے کے بجائے اس کو کہتے ہیں گنگا آ رہا ہے انہا آ رہا ہے اس طرح کے جو جملے ہیں نا اس کو ختم کرنا چاہتی ہوں اگر نہیں کر سکتے تو اس کے جو وہ ہے ورس سیٹیفیکیٹ ہے اس کے اوپر اس کی کمی لکھ دیں اس کے نام کے وجہ اس کی کمی لکھ دیں تاکہ اس سے تکلیف نہ ہو اس سے فتح ہو میری کمی ہے میری کمی کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے دیریکٹ اس کو اس کی کمی کے ساتھ ہی پکارا جاتا ہے دیریکٹ اس کا کمی جاتا ہے اگر وہ گنگا ہے اس کو گنگے کے نام لکھ دیں اس کا اس کا نام اس کو دیں ہی نہ بڑی ایک افسوس نہ کر دردناک حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے اس سوسائٹی کی اور ان سب لوگ جو جیسا ہے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کی بات پہنچ رہی ہے اور یہ لوگ شاید اس بات کو سمجھ کے سدھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے کوئی ورک بھی کیا کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو لے کر چلیں گی کوئی انجیوز کے ساتھ گورنمنٹ لیول پر کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہتی ہیں گورنمنٹ پہلے خود کو تو سنبھال لے پھر دوسرے کو سنبھال لے کیا کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کے والے پھر پارٹی بنانے گی اپنے بنانے گی انتخابی نے چان ویلچر ہوگا انتخابی چان ویلچر ہوگا تو کیا ایجنڈا کیا ہوگا آپ کی پارٹی کا سب سے پہلے جو بڑے بڑے لوگ ان کے پیسے لے کر غریبوں میں باند دیا جائیں گے اور جو پیسے لینے کیسے ہیں وہ لگ لگ کی طرف سے لطاقت دیں گے اچھا سب ہو جائے گا ان سب سے لے کر باند دینا چاہتے ہیں پھر کیا کریں گے آپ بس جو غریب ہیں جو غریب اسر ہے اس کی مدد کرنے کیا چاہتے ہیں اور یہ جو بچارے نواز شریف عمران خان شباہ شریف مولانا فضل الرمان بلاوت زلطاری یہ سب نراز ہیں آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلاح کروائیں گی مجھے ان سے کوئی لینا دنا نہیں ہے تو عمر گزر گئی ہے ان کی کیا کہہ سکتی ہوں وہی تو میں کہہ ناو کہ عمر گزر کی بچاروں کی ہو سکتا آپ کی پارٹی کی بات مان لیں ان کی صلاح کروائیں ہیں سب نراز ہیں ایک دوسرے سے وہ نے منپا ہے انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہوں ان کے ساتھ وہ اپنے زندگی گزارے جو سے گزارنا چاہتے ہیں اچھا پارٹی میں کون کون سے لوگ کن لوگوں کو جوائن کروائیں گی کون کون سے لوگ رجسٹریشن کروا سکتے ہوں گے آپ کی پارٹی کے ممبر بن سکتے ہوں گے جو مخلص ہوں مخلص لوگوں کو سارے کہیں گے میں مخلص ہوں ابھی دیکھیں ہمارے پاس ہمارے کیامرامین بھی اتنے مخلص تھے انہوں نے کیری نہیں کہی نہیں خیر دیکھنے کا نظریہ بھی تو ہوتا ہے نا سکسنس بھی ہوتی ہے انسان کے جو بتا رہتی ہے کہ اگلا کتنا مخلص ہے اور کتنا پانی میں ہے یعنی کہ آپ نے پوری ٹکر دینی ہے پی ڈی ایم کو اور عمران خان نہیں ٹکر نہیں دینی مجھے کوئی شوک نہیں ٹکر دینے کا اگر زندگی رہی تو اپنا انتخابی نشان خود بناوں گی کوئی پارٹی میں ہوں گی اچھا یہ بتائیں کہ کس طریقے سے سارا دن جو آپ کا گھر میں گزرتا ہے کوئی آپ میڈیا کے لیے کام کرتی ہیں بکس پڑھتی ہیں سارا دن آپ کی ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں میڈیا ایکٹیوٹیز کوئی نہیں ہوتی ہے آپ کی سوچ ہے کہ میں کتی ٹیبلٹس لیتی ہوں کتی میڈیسن لیتی ہوں آپ کیتنی لائیف نہیں ہونے جتنی میں نے اپنی لائیف میں میڈیسن کھا لی ہیں کھاتی آ رہی ہوں میں تو کیسے میں اندر خون نہیں میڈیسن دھوڑ رہی ہیں تو بس ایسی گزرتی ہے میڈیسن کس وجہ سے کھاتی کوئی درد وغیرہ ہوتی ہے باڈی میں میں تین سال سے اس کی لیتی ہوں پھر مزید تکلیفیں کوئی پہ جاتی ہیں کوئی باڈی پہن ہوتا ہے اس کی بھی لینی پہ جاتی ہے جیسے کہ نمونیاں ہو گیا تھا اس کی کورس چل رہا ہے پورا ابھی تک جزارہ میرے پاکسانی عوام کی بہنیں ہیں جو ڈسپوائنڈ ہو جاتی ہیں اپنی لائف سے اور وہ گلے شکوے کرنے شروع کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو بہت ساری ہماری ایسی خواتین ہیں بڑے بڑے مردوں سے نالا ہیں زندگی سے نالا ہیں کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کسی کا ڈریم پورا نہیں ہو رہا جارہا کس طریقے سے ان کو ایجوکیٹ کرے گی آج آپ کے پاس پورا یہ پلیٹ فارم ہے اور یہ ساری پاکسانی عوام کے ساتھ دنیا بھی آپ کو دیکھ رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں سے سچا مومنہ دنیاوی چیزوں سے نہیں ڈڑتا نہ ہی انسان سے ڈڑتا ہے نہ ہی کسی شہر سے ڈڑتا ہے وہ ڈڑتا ہے تو صرف اللہ کی ساتھ سے ڈڑتا ہے ہمارے جو لوگ ہیں جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں میں مانتی ہوں چلنے پھرنے والا انسان بھی مایوس ہو جاتا ہے تو مایوسی تو گناہ ہے اللہ پاک کو بالکل پسند نہیں ہے جو اللہ کو مانتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا کبھی بھی اور بیماری اگر آپ کو کوئی اور پرابلم ہے تو آپ اس کو فیس کریں آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ میں اس سے ہار گئی ہوں یا میں آپ زندگی سے ہار گئی ہوں جتنا وقت اللہ نے لکھا ہے وہ آپ نے گزار کے جانا ہی جانا ہے اور ہاں صحت کی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ صحت ہے آپ کے پاس اگر صحت ہے تو اس سے بڑی تقیمتی چیز آپ کے پاس تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اچھے زارا بتائیں فینس کے بارے میں بتائیں کیا کیا ڈیوانٹس کرتے ہیں کوئی پولیسی کیا آپ کے فینس کے اب تو فین فالووینگ بھی کافی اچھی ہے نہیں بہتی ہے دیا باتیں رہتے ہیں لیکن میرے پاس میں ٹائم نہیں ہوتا تب جاتا چچری ہو جاتی ہوں میں جواب دے پاتی زیادہ بہت کم ریئر بات ہوتی ہے میری لوگوں سے ہاں سٹوریس لگاتی رہتی ہوں میں اپنی لائف کا جو سسٹم ہے زارا کا جو ان فیوچر ہے جس طریقے سے آپ جیسے کہا کہ آپ کوئی انجیو پارٹی کو اس طریقے کو اس کو سٹیبل کریں گی اس کا کوئی ایجنڈا ایسا ہے جو آپ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں میرے تین فرش ہیں پہلی یہ کہ میں مزید آمیر پرمانا چاہتی ہوں دوسرا یہ کہ میں جو ہسپیٹل پرمانا چاہتی ہوں غریب ہو گئی ہے اور جو ٹھرٹ نا وہ انجیو ہے جہاں پہ ہر روز ایک نئی بات سکھائی جائے سب کو یہ نہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو سب کو ایک نئی بات سکھائی جائے موٹیویشن کے والے سے کہ آپ نے کیسے زندہ دلی کے ساتھ جینا ہے اور کیسے اپنا زندگی کو ساتھ نہیں ہے بس ایک خواہش ہے میری ناظرین زارہ یاکوب کی آپ نے گفتگو سونی ماشاءاللہ کتنی موٹیویٹڈ ہیں اور اس سے بڑا لیسن آپ لوگوں کے لئے کوئی نہیں ہے آج سے پہلے آپ نے ان کی جتنی ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں کہیں آپ کو یہ ٹک ٹاک ٹک ٹاکر سٹار نظر آ رہی ہیں اور کہیں آپ کو یہ انسٹا سلیبلٹی نظر آ رہی ہیں لیکن آج ہم چاہتے تھے کہ ہم زارہ یاکوب کی موٹیویشنل گفتگو آپ کو سنوائیں کہ وہ کتنی موٹیویٹڈ ہیں فیم حاصل کرنے سے پہلے کیسی تھی آج کیسی ہیں کیا ایجنڈا ہے اس سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے فیڈبیک سے ضرور اپ ڈیٹ کریں گے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد